لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جب آپ اپنے کریئر کو پرسو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر ریسپونسیبلیٹیز ڈبل ہو جاتی ہیں ایسا ہوتا ہے نا کیونکہ پھر آپ کو مینج کرنا ہوتا ہے چیزوں کو اور اس میں تائم مینجمنٹ بہت امپورٹن ہے بہت ضروری ہے تو یہاں پہ آپ کو لگتا ہے آپ نے چیزیں اچیف کی اور مطلب آپ کو مینج کرنے میں پروپلم نہیں ہوئی چیزیں شروع شروع میں ہوئی جب میں نے نیا نیا کام سیکھا تھا پہلے میں نے گھر سے ہی اس چیز کو کیا تھا میں نے کوئی پروپر پولر نہیں کیا تھا سالون پتلا پروپر نہیں کیا تھا تو میں گھر سے ہی اس چیز کو کرتی تھی پھر یہ تھا کہ گھر میں زیادہ سی باتیں میں بتایا ہی جوائنٹ فیملی سسٹم تھا تو نہیں اس چیز کو میں لے کے چل پا رہی تھی پھر یہ کہ میں نے بقاعدہ سالون سٹارٹ کیا اس کے بعد پھر ہیلپرز وغیرہ رکھ لیں تو باقی یہ کہ اب چل جاتا ہے تھوڑا یہ کہ ٹائمنگ کا تو میں تھوڑا لیٹ بھی چلی جاتی ہوں تو یہ کہ وہ ہیلپرز وغیرہ رکھ ہوتی یہ مینج ہو جاتا ہے صحیح میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک اچھی عورت جو کہ ٹائم بھی مینج کر سکتی ہے پڑے لکھی بھی ہے پابل بھی ہے اس کے پاس آئیڈیاز بھی ہیں وہ چاہتی بھی ہے کہ وہ کچھ کرے اپنی فیملی کو سپورٹ کرے اپنے ہزبنڈ کو بچوں کو ایک اچھے لائف سٹائل کو مینٹین کرے مگر اگر آپ کا ہزبنڈ سپورٹیو نہیں ہو ایک سینائریو میں بتا رہی ہوں اور وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ٹرگر کرے کسی بھی صورت میں کوئی لگتا ہے کہ پرسنالیٹی دامج ہوتی ہے یا عورت سروائف کر لیتی ہے بلکل ہوتی ہوگی واقعی جن کے ساتھ یہ ہوتا ہے میں یہ نہیں بولوں گی لیکن ہاں کہ جن کے ساتھ ہوتا ہے وہ واقعی عورت میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کا مرد سپورٹیو نہیں ہے تو پھر سسرال جتنا مرضی اچھا ہو تو عورت پھر بیکار ہے بیکار ہے بلکل اور اگر ہزبنڈ سپورٹیو ہے بلکل اور سسرال اگر سپورٹیو نہ بھی ہو یا پھر اپنی فیاملی بھی سپورٹیو نہ ہو تو عورت سروائف کر لیتی ہے بلکل یہ تو ہے بلکہ مجھے لگتا ہے وہ مزید نکھر کے سامنے کھل کے اس کے جوہر سامنے آتی ہیں جب اس کو شوہر کی سپورٹ نہیں ہوتی ہے تو عورت کا کانفیڈنس عورت کی وہ ایک لیولی اور ہوتا ہے بلکل وہ کانفیڈنس جو لیول پہ جاتا ہے وہ چیز وہ ویسے نہیں اچیف کر پاتی جو بات ہے آپ نے بتایا کہ لائف میں ایک ایسا ٹائم آیا جب بلکل چیزیں ختم ہوئیں بلکل پاوز ایک بٹن دب گیا تھا بلکل تو کیا ہوا تھا وہ اور اس سے آپ نے کیسے کوپ اپ کیا اچھا ایسے تو دو ٹریجیڈی میری لائف میں ایسی ہیں جو میں چاہ کے بھی نہیں بھول سکتی تو وہ ہلا دیتی ہیں لگتا ہے کہ ٹائم گزر گیا اس چیز کو لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ بس میں آنکھ کھولتی ہوں تو بس وہ ابھی کا ٹائم ہے ابھی کا منظر ہے ایک تو میری کزن سسٹر کی دیت تھی جو بس مجھے لگتا ہے کہ میں ابھی مجھے کوئی ہلا دے گا کہ ہرا اٹھ جاؤ تو ایک وہ میں ٹائم نہیں بھول سکتی اور ابھی سکس سیئرز تقریباً مجھے ہو گئے تو مجھے سٹوک ہوا تھا تو میرا لیفٹ سائیڈ جو تھا فیس کا تو وہ مطلب آنکھ میری بند نہیں ہو رہی تھی میرا جو یہ ہے فیس وہ بالکل سائیڈ پہ چل گیا تھا مجھے ایک طرف سے سنائی نہیں دے رہا تھا میں کھا پی نہیں سکتی تھی پانی پی رہی تھی تو مو سے گر رہا تھا تو وہ ٹائم ایسا تھا تو ویسے تو وہ تقریباً سال ڈیر سال کا اس کا ٹائم جو تھا بہت لیکن جو تھری منس تھے وہ ایسے تھے کہ میں مطلب میں کوئی یہ نہیں بولوں گی میں پانچوں وقت کی نمازی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بھی ٹائم دیا جتنی توفیق دیئے وہ ٹائم میں نے نماز پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہ دنیا کے آگے ایسی نظروں کے سامنے نہیں لانا جو مجھ پہ ترس کھائے کہ اللہ اس لڑکی کو دیکھو یا اس عورت کو دیکھو یا اس کا چہرہ کیسا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بالکل ٹھیک کر دے یا مجھے اس دنیا سے اٹھا لے مجھے نہ کسی کی حکارت والی نظریں نہیں چاہیے یا مجھے کسی کا ترس نہیں کھانا تو وہ ٹائم ایسا تھا کہ بہت زیادہ تھا اور پھر وہ اب تک اس کے بھی ہے اس چیز کو لیکن کہ میری آنکھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم بے دھیانی میں مو دھولیں یا لینسز وغیرہ لگاتے ہیں یا ہم بے دھیانی میں سے میک اپ کرتے ہیں میک اپ کرتے ہیں تو زیادہ اس کو کرتے ہیں تو وہ میری آنکھ لگتا ہے کہ مجھے دیر سے جگہ پہ جاری ہے واپس یا جیسے آنکھ کا مسل اس پیسمنٹ ہو گئی اس طرح سے وہ ہے اور جیسے یہ چیز میں کھچاؤ ہے سردیوں میں زیادہ یہ ہوتا ہے ونٹر میں تو یہ چیز تھی اور ٹوئی ایرز بیک یہی چیز میرے ہزبنڈ کو ہی لیکن ان کا بہت لائٹ تھا ان کا بھی یہ کہ تین مہینے پھر یہ کہ فیزیو تھرپی وغیرہ چلتی رہی تو ٹھیک ہو گیا لیکن میں اپنا وقت وہ پھر یہ کہ کہوں گی کہ میرے ہزبنڈ نے اور میرے ساس نے بہت اس چیز کو لے کے ہر طریقے سے آپ کو سپورٹ کیا آپ کو خیال رکھا اگر آپ نہیں بتاتی ماشاءاللہ نہیں پتا چلتا نہیں کہہ نہیں سکتا آپ کو دیکھ کر ماشاءاللہ you are so pretty so pretty اور واقعی نہیں کوئی کہہ سکتا کہ آپ کے ساتھ اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے یا اس طرح کچھ تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی بلکل اصل میں ہوتا ہے یہ کہ آپ اپنی کمزوری کو اپنی strength بنا لیں یہ ہوتا ہے